فرنس اگر آپ کی کچوریاں پھولی پھولی نہیں بنتی اور آلو کی ترکاری بھی بلکل ویسی نہیں ہوتی جیسی ہم بزار سے کھاتے ہیں تو آج آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھتے رہیں کیونکہ میں آج بنا رہی ہوں کراچی کی مشہور کچوری جو کہ آلو کی ترکاری کے ساتھ بنتی ہے اور یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور ساری آپ کی کچوریاں جو ہے وہ پھولیں گی گیرنٹیڈ اور وہ بلکل پھٹیں گی نہیں تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھتے رہیں کیونکہ میں یہاں پہ کچھ ٹرکس بھی شیئر کروں گی تو ویڈیو کو سٹارٹ ہونے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو فرنس یہاں پہ میں نے ایک پتیلی لے لی ہے اور ساتھ میں نے لیے ہیں چار میڈیم سائز کے آلو جنہیں میں نے اچھا ساتھ چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے تقریباً دھائی مک پانی کے جس میں ہم روملی چائے وغیرہ پیتے ہیں وہ بلکل لے لیں اور اس کو آپ نے بھر کے جو ہے وہ دھائی کپ پانی کا اٹ کرنا ہے فرنس اب ہم یہاں پہ مسالے اٹ کریں گے تو یہاں میں نے اٹ کی ہے ہاف ٹی سپون حلدی ساتھ میں نے ون ٹی سپون سکھا دھنیا اٹ کیا ہے ون ٹی سپون لال مرچیں اٹ کی ہیں اور ون ٹی سپونی گرمہ سالہ اٹ کیا ہے ون ٹی سپون کو ٹی وی مرچیں اٹ کی ہیں ون ٹی سپون کلونجی اٹ کی ہے ون ٹی سپون میتھی دانہ اٹ کیا ہے ساتھ میں نے ون ٹی سپون سکھی میتھی اٹ کی ہے اور ون ٹی سپونی میں نے اس میں لیس ندر کا پیسٹ یوز کیا ہے اور نمک آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور ساتھ میں نے ایک میڈیم سائز کا ٹیمارٹر جیسے میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے اس کو مکس کیا ہے اور اب ہم اس کو اچھا سا مکس کر کے جو ہے وہ پکائیں گے اور جیسے ہی دیکھیں اس کے اندر بابلز آنے لگے ہیں تو میں نے اس کو ڈھک دیا ہے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھا سا کل جائے اب ہم نے یہاں پہ ایک کٹوری لی ہے اور اس کے اندر میں نے 2 ٹیبل سپون بیسن کا ایٹ کیا ہے اور اس میں میں نے 1.5 ٹی سپون لال مرچے ایٹ کی ہیں اور نمک آپ اپنے اکارڈنگ اس کے اندر ڈال دیں 1.5 ٹی سپون میں اسے بلکل ٹھیک رہا تھا اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب یہاں میں میں نے ایک دوا لیا ہے اسے گرم کیا ہے اور اس کے اندر میں نے جو بیسن ہے اسے ہلکا سا بھون لیا ہے اور جیسے اس کا کلر چینج ہوا ہے تو میں نے اس کو اتار کے تھنڈا کر لیا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو تھنڈا کر لیا ہے تو فرنس یہاں پہ میں نے لی ہے ایک پرات اور اس کے اندر میں نے دو کپ بھر کے جو ہے وہ میدہ لیا ہے 1 ٹی سپون اس میں نمک لیا ہے اور 2 ٹی سپون میں نے اس کے اندر آئل ڈالا ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے فرنس یہاں ہم کچوریوں کے لیے دو ریڈی کر رہے ہیں تو اب اس کو ہم نے ہلکے ہلکے پانی ڈال کے جو ہے وہ ایک دو بنا لینی ہے جو بہت زیادہ سخت پینا ہو اور بلکل نورمل آپ جیسے آٹا گونتے ہیں اس طرح کی دو ہونی چاہیے گے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے نیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے گونت کے ہم نے ایسے نیٹ کر کے رکھ لینا ہے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے آپ اس کو بنائیں اور اس کو جو ہے وہ ڈھک کر رکھ دیں سیٹ ہونے کے لیے تو فرنس یہاں پہ دیکھیں آلو جو ہے ہماری کافی حد تک گل گئے ہیں اور میں نے اس کو اس طرح سے میشر سے تھوڑا تھوڑا میش کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میش کر لیا ہے اب ہم یہاں پہ بلکل ہاف ٹی سپون ٹاٹری کا ایٹ کریں گے اگر آپ کو کھٹا نہیں پسند تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو فرنس یہاں پہ میں نے تقریباً فور ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ہاف ٹی سپون زیرہ لیا ہے اور اسے ہم نے اچھے سے جو ہے وہ گرم کر لینا ہے جیسے ہی زیرے کا کلر چینج ہوگا تو ہم نے اس کا جو ترکہ ہے وہ آلووں کے اندر لگا دینا ہے یہ بلکل میں آپ کو آتھرنٹیک سپی دے رہی ہوں جو کہ بلکل ہم بزار سے جو حلوائی بناتے ہیں بلکل ویسی ہے تو آپ جب یہ ٹرائے کریں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ کو بلکل یہ نہیں لگے گا کہ آپ نے یہ گھرمے بنائی بھی ہے بہت ہی زبردست بنتی ہے تو فرنس ایک ہنٹہ ہو چکا ہے اور ہماری ڈو بھی جو ہے وہ سیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہماری ڈو جو ہے وہ ریڈی ہوئی ہے اب ہم اسے تھوڑا سا جو ہے دوبارہ جو ہے وہ گون لیں گے تھوڑے سے آئل کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے اس کو ساف کر کے اس پر آئل ڈالا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے دوبارہ جو ہے وہ گوندہ ہے یہ دیکھیں اس کو آپ نے اچھے سے جو ہے وہ گون لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری ڈو جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے بالز جو ہے وہ بنا لیں گے آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ پیسز جو ہے وہ ایک ساتھ پہلے کر کے رکھ لینے ہیں یہ پروسس جو ہے آپ تقریباً جو ہے ایک دو گھنٹے پہلے بھی کر سکتے ہیں ساری بنا کے پھر آپ اس کو رکھتے ہیں اور جب آپ نے فرائی کرنی ہو تو تب ہی آپ اس کو جلدی سے ہاتھ سے کر کے سیٹ کر کے بالکل کچوری کی شیپ دے کے تو آپ فرائی کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے آئل لگا کے اس کو اچھے سے رکھ دیا ہے اب ہم یہاں پہ جو ہے اس طرح سے ایک جو ہے وہ پیس اٹھائیں گے اور یہاں میں آپ کو دے رہی ہوں ٹریک جو کہ اگر آپ کے پاس چنے کی دال نہ ہو ابلیوی تو آپ یہ بیسن جو ہے وہ ایٹ کریں اس کے اندر اور یہ بہت ہی زبردست بنتی ہے بلکل جس طرح ہم بیسن کی کچوریاں بناتے ہیں چنے کی دال کی جو ہم بھر کے بناتے ہیں بلکل ویسی بنتی ہیں اور یہ دیکھیں بلکل ہماری جو ہے بال ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے جو ہے اب اس کو بنانے کے لیے ہاتھ سے ہی آئل لگا کے پہلے اس کو جو ہے بڑا کر لینا ہے یہ دیکھیں پہلا کے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو بڑا کر لینا ہے بلکل یہ پھٹیں گے نہیں آپ بلکل آرام سے بنائیں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ دیکھیں اب ہم نے آئل کو جو ہے یہاں گرم کر لیا ہے اور آئل آپ کا اچھا سا گرم ہونا چاہیے اور اب ہم اس کو دبا دبا کے جو ہے وہ فرائی کریں گے اور یہ دیکھیں بہت ہی زبردست پھولی پھولی ہماری کچوریاں جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گی اور یہ جو ہے آپ کی ساری کچوریاں یہ پھولیں گی اور بہت ہی مزیدار بنیں گی اور سائز بھی آپ پہ ڈپنٹ کرتا ہے آپ چاہے تو چھوٹا بنا سکتے ہیں آپ چاہے تو نورمل سائز بنا سکتے ہیں میں نے نورمل سائز کی بنائی ہے اور یہ دیکھیں کتنی زبردست ہماری پھولی بھی کچوریاں جو ہیں وہ ریڈی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ آپ کی بھی بلکل ایسی ہی بنیں گی فرینز اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کر دیں لائک بھی کہیں شیئر بھی کہیں اپنے فرینز اور فیملی میمبرز کے ساتھ یہ دیکھیں فرینز ہماری جو ہے وہ ساری کچوریاں جو ہے اسی طرح پھولیں گی اور ریڈی ہو جائیں گی یہ دیکھیں بس آپ کا جو آئل کا ٹیمپریچر ہے وہ اچھا خاصا گرم ہونا چاہیے تھنڈے آئل میں اگر آپ کچوریاں ڈالیں گے تو وہ پھولیں گی نہیں تو یہ دیکھیں فرینز ہماری بہت ہی مزیدار اور پھولی پھولی کچوریاں ریڈی ہیں آپ اس کو چاہے دو گھنٹے تک بھی رکھیں تو یہ ایسی ہی پھولی رہیں گی یہ دیکھیں یہ بہت ہی زبردست ہماری کچوریاں ریڈی ہوئی ہیں تو آپ جب یہ کھائیں گے تو آپ کو بہت ہی جو ہے وہ اچھی لگیں گی تو انشاءاللہ میری ریسی پی کو ضرور آپ ٹرائے کریے گا اور پھرینز ہی بہت ہی انسٹنٹ بنتی ہیں یہاں پہ میں نے آپ کو کچھ ہسانی کر دی ہے چنے کی دال کی لیکن ذائقے میں کوئی فرق نہیں ہے اگر آپ کے پاس ابلیوی چنے کی دال موجود نہیں ہے تو آپ بیسن کے ساتھ بنائیں تو یہ بہت ہی زبردست بنیں گی اور پھٹیں گی بھی نہیں سب سے بیسٹ جو ہے آپ یہ ہی اس کا پارٹ ہے کہ یہ پھٹیں گی نہیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے چنے کی دال لینے کی آپ بیسن سے بنائیں اس کو بھونیں اور اس سے بنائیں تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے کچوریاں بہت زبردست بنیں گی اور آلو کی ترکاری بھی آپ کی بہت ہی زبردست بنیں گی بہت ہییں ہیاں شکریہ مانئے ملت بہت شکریہ